بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مارزوئیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایڈوکیٹ زوئیب جوتا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہماری زمین پر قبضہ ہو گیا تھا اور قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے میرے ایک ویور ہے انہوں نے ایک مجھ سے سوال کیا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ ہماری زمین ہے اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ہمیں مل گئے ہیں جب ہم موقع پر پہنچے تو ہمیں پتا چلا کہ وہ کسی اور کے قبضے میں ہیں تو ہمیں بتائیں اس کا حل کیا نکل سکتا ہے کسی بھی پروپوزیشن کو کسی بھی مسئلے کو کسی بھی قانونی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ہون وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو آپ نے کہا میری زمین پتا چل گئی ہے موقع پر گیا تو کوئی اور قابض تھا وہاں پر کوئی اور کیسے قابض تھا پہلا سوال آپ سے پوچھا جائے گا جب بھی آپ کسی کے پاس جائیں گے آپ کسی بھی فارم پر جائیں گے آپ ریونیو افیسر کے پاس جائیں گے آپ کوٹ میں جائیں گے آپ تھانے میں جائیں گے سب سے پہلے یہی سوال آپ سے پوچھا جائے گا وہ شخص سے کس ڈاکومنٹ اور کس وجہ سے وہاں قابض ہے اس سوال کا جواب آپ وہاں دینا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ زمین میری ہے آپ اس پر کیوں قابض ہیں آپ یہ قبضہ چھوڑ دیں اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی اس کی ملکیتی جو ثبوت ہیں ڈاکومنٹس ہیں اگر تو وہ جو اس کے پاس ملکیتی ثبوت ہے آپ کے ملکیتی ثبوتوں سے متعداد نہیں ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے کہ وہ اس نے کوئی جیلی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کرویا ہیں لیکن اگر اس کے ڈاکومنٹ آپ کے ڈاکومنٹس سے ٹیلی نہیں کرتے آپ کی خیوڑ ختونی خسرہ سے ٹیلی نہیں کرتے وہ کسی اور خیوڑ ختونی خسرہ کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی زمین پر اپنی ملکیتی ثبوت کے آر میں قبضہ گیا ہے اب ان سب کی ریمری آویلیبل ہے آپ کے بات جو کویسچر ہے وہ مکمل نہیں ہوتا لیکن میں تفصیل میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا ہونا چاہیے اگر وہ مندہ نجاز طور پر قابض ہے تو آپ کے پاس دو فارم ہیں ایک تو دیوانی آپ اس کی بے دخلی فائل کریں ایک فارم ہے کرمیرل قانون کے تیاد آپ تھانے میں جائیں اس کے خلاف درخواست دیں کہ یہ ہماری پروپٹی ہے اور یہ مندہ اس پر نجاز قابض ہے اس کو یہاں سے نکالیں یہ ریمڈی ہے یہ ریپٹ ہے یہ کام جو ہے جلدی ہو جاتا ہے اگر وہ کسی ڈاکومنٹ کی بیس پر وہاں پر قابض ہے فرض کریں کہ آپ کا خیوٹ نمبر پچاس ہے اور اس کا اکاون خیوٹ کے ساتھ ساتھ خاتونی نمبر بھی ففٹی ہے اور اس کا ففٹی ون آپ کا خسنا نمبر گیارہ سو ہے اور اس کا گیارہ سو ایک تو اس صورتحال میں سب سے پہلے آپ کے پاس دو فارم ہیں تو آپ اسسسٹنٹ کولیکٹر کے پاس جائیں وہ تحصیل دار بھی ہو سکتا ہے اور اسسسٹنٹ کمیشنر بھی ہو سکتا ہے تو آپ کا پہلا فارم تحصیل دار ہے وہاں پہ آپ درخواست دیں اور بتائیں کہ یہ یہ میری ملکیتی ثبوت ہیں اس ملکیتی ثبوت کے تحت یہ میری جداد بنتی ہے لیکن یہ شخص اس کے اوپر قابض ہے لیکن مجھے نشاندہی کی جائے نمبر وان نمبر ٹو اگر اس نشاندہی کے تحت یہ شخص جو جداد پر قابض ہے یہ غلط صور ہوتا ہے تو پھر آپ کو بے دخل پھر اس کو بے دخل کیا جائے تو اس کا قبضہ جو ہے وہ اپنے نام کروالیں اور میری پروپٹی اگر وہ نہیں ہے ساتھ والی ہے تو وہ پمیش گھر کے اس کا قبضہ مجھے دیں اسی طرح اگر معاملہ رہشی پروپٹی کا ہے تو آپ کے پاس رہشی یا کمرشل یا سمی کمرشل ہے تو آپ کے پاس دو فارم ہیں سیور پورٹ کا آپ سیور پورٹ میں سوٹ آف پوزیشن کر سکتے ہیں کہ یہ میرے کاغذات ہیں یہ متعلقہ دپارٹمنٹ ہے کہ پاس گیا ہوں اور یہ جداد کے ملکیتی کاغذ ہیں اور اس کے تحت میں پروپٹی کا مالک ہوں لیکن یہ جو بندہ قابض ہے وہ میری پروپٹی چھوڑ نہیں رہا اس کے بعد دوسرا فارم آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور عدالت میں پیش ہو جائیں اور عدالت کے طرح ایسا ایسا آپ کا جو تمام کام ہے جو آپ کی تمام پروسیجر ہے وہ ایسا ایسا چلتا جائے گا اور اگر آپ کنونی طور پر آپ کے پاس سارے کاغذ موجود ہیں تو آپ کو آپ کی بھی پروپٹی مل جائے گی وہ لینے سے کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا امید کرتے ہیں آپ کو آج کے سوال کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ کاغذ پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانہ مت بھولیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں اپنا بھی خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی اللہ حافظ